عوام ہے عوام کا غم و غصہ ہے اپنے حلقے میں کوئی کینڈیٹ جان ہی پا رہا مسلم لیگنون کا بیروکریسی ان کی ڈی سی ان کا ایسی ان کا کمیشنر ان کا پولیس ان کی لیکن عوام ان کی نہیں ہے یہ لیکشن نہیں سیلیکشن ہے جمہوریت پر ڈاکہ ہے سیاست پر ڈاکہ ہے اور آپ کو خبر دے دوں شادیا آپ کے جو آروز والے وہ ایکسپ نہیں کر رہے کوئی اترازات نہیں ہیں پیپر ان سے چھین کے لے کر جا رہے ہیں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا آپ راستہ روپ رہے ہیں انہیں کاغذ جماعت نانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے ریٹائرنگ افسر کے باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے یہ نمبر ایک میری اپنی رائے ہے الیکشن نہیں یہ سیلیکشن ہو رہی ہے الیکشن وہ ہوتی ہے کہ عوام جس کو چاہے اس کا نمائندہ کھڑا ہو یہ جس طریقے سے ہے جس طریقے سے الیکشن لڑوا رہے ہیں یہ تو الیکشن نہیں ہیں یہ تو سیلیکشن سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہو رہی ہے کمیشن ہے جنہوں نے کسی بھی پارٹی کو 103 پارٹ جمعاتے ہیں سیاسی ایک پارٹی کا انٹرہ پارٹی الیکشن منصوب کیا دوبارہ کرایا پھر منصوب کیا اور پھر شدور کے بعد ان کا نشان بلکل ٹھیک ہے پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو کاغذات کی وجہ سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جتنی چینہ جھپٹی ہم نے پنجاب میں دیکھی وہ اتنا سارے معاملات نہ کیپی میں خراب ہوئے نہ سندھ میں خراب ہوئے ایک نلائک آدمی کو باہر سے بلوایا ہے اور وہ نلائک آدمی اس قابل نہیں ہے کہ جیتے تو اب اس کو جتانے کے لیے یہ سارے خلق طریقے کریں پھر تو اس کا مطلب ہے بلاوال بٹو نے صحیح کہا ہے کہ کچھ دنوں میں نواز شریف کا یہ نعرہ ہونے والا ہے کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں بلایا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن نہیں ہو رہے جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک سنا الیکشن نہیں ہو رہے بلکہ سیلیکشن ہو رہی ہے عارف عمید بٹی اور ہمائیوں محمد نے آج سیلیکشن کمیشن میرا مطلب ہے الیکشن کمیشن کو عوام کے سامنے ایسا ننگا کیا اور نواز شریف کو ایسا بینکاب کیا کہ اب نون لیک والے ہر طرف چیخیں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آئیں پہلے ہمائیوں محمد اور عارف بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں جب آپ لوگ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے بقول آپ کے سینکڑو آپ کے امیدوار رہ گئے ہیں جن کے کاغذاتیں نامزدگی ہی جمع نہیں ہوئے تو ظاہر ہے اس طریقے سے تو آپ لوگ کی جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے تو اب کیا سٹریٹیجی کیا ہے آپ لوگوں کی جن لوگوں کے کاغذاتیں نامزدگی جمع ہو گئے ہیں وہ کیا کیسے اب الیکشن لڑیں گے الگ الگ نشان لیں گے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے کیا سٹریٹیجی ہے آپ لوگوں کی یہ اثر چیز ہے یہ تو جو سپریم کورٹ ہے یہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے ان کے احکامات کے اوپر سوالیہ نشان بن رہا ہے یہ کانٹیپٹ اپ دو کورٹ ہو رہا ہے یہ جس طریقے سے ہے جس طریقے سے الیکشن لڑوا رہے ہیں یہ تو الیکشن نہیں ہے یہ تو سیلیکشن سے بھی بڑھ کے کوئی چیز ہو رہی ہے نو مہی کے بعد جو پی ٹی آئی کا حال ہوا وہ تو سب کے سامنے ہی ہے لیکن اب الیکشن پروسس میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بہت ٹائم پڑھا ہے جتنا بھی مہینے دیر مہینے کا ٹائم ہے کیا امید ہے آپ لوگوں کو اس میں کیا بلے کا نشان واپس مل جائے گا دوبارہ سے لوگ کا اقزاد جمع کروا دیں گے کیا ہوگا ہمیں امید یہ ہے ہمیں امید یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ واقعی چاہتی ہے کہ الیکشن فری افیر ہوں یا نظر آئیں تو سپریم کورٹ کو دو ڈیسیشن لینے پڑیں گے ڈیسیشن نمبر وان پاکستان تاریک انصاف کے جن لوگوں کو انہوں نے روکا گیا جن لوگوں کو روکا گیا ہے فروم فائلنگ دے پیپر ان سب کے پیپر ایکسپت ہونے چاہیے نمبر وان نمبر دو ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں مجوریٹی جن کے کاغذات نامزدگی نہیں جمع ہوئے روکا گیا ہے اعتراض کیا لگ رہا تھا ان پر ظاہر ہے کوئی تو ریزنز نہیں ہے نا ان کو چھین رہے ہیں پیپر چھین رہے ہیں بینک والے پیسے نہیں جمع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں نے پیسے جمع کر رہے ہیں میری نوکری چلی جائے گی آپ کے جو آروز والے وہ ایکسپ نہیں کر رہے ہیں کوئی اعتراضات نہیں ہے اور اگر فرض کریں کسی کے اعتراضات ہیں اور وہ اعتراضات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں تم یہ ایڈ کر لو یا فلانا ایڈ کر لو وہ سمجھ میں آتی وہ ہمیں آٹ کر بھی سکتے ہیں انسان ایک دو تین گھنٹوں میں کر بھی سکتا ہے لیکن جو بڑے اعتراضات ہیں چلو مانا ان کے ایکسپ نہیں کیے میں ایکسامپل دیتا ہوں کے بی میں ایک سیٹ کے اوپر پندرہ پندرہ پی ٹی آئے کے میمبرز نے اپلائی کیا کیونکہ ہم نے کہا دیا کہ جو جو اپلائی کر سکتا ہے اپلائی کر لے جب ہمیں فائنل لسٹ آئے گی کہ کس سے لگا سے پھر ہم اس میں سے شروع کرنا شروع کریں گے تو ہم نے ایک ریورس انجینئرنگ کی بجائے پہلے شوٹ لسٹ کر کے ان کو کریں ہم نے کہا تم سب اپلائی کر لو اینڈ میں جو ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اب ان میں سے کس کینڈیڈیٹ کو دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن دیکھیں دوسری بات جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوگا اور وہ کیا دیکھنا ہوگا وہ جس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کے جو بیٹ کا نشان ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے اصل مسئلہ یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے باقیوں کا کوئی اتراز نہیں تھا آپ کا اتراز تھا مان لیا اتراز تھا اتراز کس نے کیا ہے کیا وہ اس وقت وہ بانی ممبر تھا آج سے پچیس تیس سال پہلے تھا کیا آج وہ پاکستان طریقہ انصاف کا ممبر ہے بھیکل ٹھیک ہے اچھا پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کو کاغذات کی وجہ سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جتنی چینہ جھپٹی ہم نے پنجاب میں دیکھی وہ اتنا سارے معاملات نہ کیپی میں خراب ہوئے نہ سندھ میں خراب ہوئے اس کی کیا وجہ ہے پنجاب میں کیوں پنجاب میں اس لیے کہ پنجاب میں ہی تو پاکستان مسلم لیجم انہوں نے مار کھانی ہے انہوں نے تو اپنے آپ کو سیف کرنا ہے یہ تو انہی کی گورنمنٹ ہے سب کچھ انہی کے لیے ہو رہی ہے پنجاب میں ہی تو سارا غلط کام ہوئے جتنے غلط کام ہوئے پنجاب میں ہی تو ہوئے ہیں شاہم احمد قریشی صاحب کی رہائی کے امکانات ہیں زمانت کے بعد کیا وہ پھر اپنی جو کیمپین ہے وہ چلا سکے گے حالات تو ویسے نہیں لگ رہے ہیں یہاں پھر کاغذات نہیں لوگوں کو جمع کروانے دیے جارہے کیمپین چلانا تو دور کی بات ہی لگ رہی ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ملک میں حالات بہتر ہو جائیں گے absolutely not کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ ایک کونے پر لگا دو گے absolutely not کیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ملک کے حالات جو ہیں وہ سکون میں ہو جائیں گے absolutely not الٹا یہ ساری چیزیں خراب کرے گا people's party تحات کا کہہ رہی ہے فیصل کریم کونڈی کی طرف سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کو باقاعدہ یہ دعوت دی گئی کہا گیا ان کو میسیج دیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں ملکر الیکشن لڑتے ہیں seat adjustment کرتے ہیں تحات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس بارے میں کیا سوچتی ہے دیکھیں اس طرح ہے اس کے اوپر اب مجھے نہیں پتا اس میں discussions ہوں گی تو کریں گے لیکن اس کو کرنے سے پہلے میں ان سے یہ کہوں گا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو چلیں کم از کم اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس وقت وہ بلاول بھٹو صاحب ذرا سامنے آ کر کہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس طریقے کا ہوا تو ہم سارے ملک کے boycott کر دیں گے اس elections کا اور اس elections تو آپ چاہرے ہیں کہ پاکستان people's party جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھائیں level playing field کی وہ کیا آواز اٹھائیں ان کے تو اپنے نہیں شکایات سنی جا رہی ہے ان کو بھی level playing field نہ ملنے کا ان لوگوں کو بھی شکایات ہے تو وہ یہ آواز اٹھائیں کہ جب تک سب کو specially تحریک انصاف کو level playing field نہیں ملتی وہ بھی boycott کریں یہ آپ لوگ چاہ رہے ہیں یہ پی پاکستان اس وقت یہ بروکری کے ساتھ بروکرسی کے ساتھ مل کے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو پاسے لگا رہی کیوں ایک نلائک آدمی کو باہر سے بلوایا ہے اور وہ نلائک آدمی اس قابل نہیں ہے کہ جیتے تو اب اس کو جتانے کے لیے یہ سارے خلق طریقے کر اس سے پھر بھی نہیں جیتے گا انشاءاللہ بطالہ کسی سیٹ سے نہیں جیتے گا اور یہ ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ باہر نکلے اور ان قسم کے لوگوں کو ہرائے بہتی صاحب جو اس وقت محول بناوا ہے الیکشنز کو لے کر کچھ پارٹیاں تو بڑے آسانی سے اپنی کیمپین بھی کر پا رہی ہیں وہ اتحاد بھی ان کے ہو رہے ہیں لیکن ایک پارٹی جس کو کاغذاتے نامزدگی ہی جمع نہیں کروانی دیے جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے اتنے متنازے ہو گئے ہیں کہ الیکشن کے جب نتائج آئیں گے کون مانے گا ایسے ایسے الیکشنز کو ایک تو شادیہ نمبر ایک میری اپنی رائے ہے الیکشن نہیں یہ سیلیکشن ہو رہی ہے الیکشن وہ ہوتی ہے کہ عوام جس کو چاہے اس کا نمائندہ کھڑا ہو وہ اپنی مرضی سے کاغذات جمع کرائے سرکاری بیوروکریسی عوام کی جان و مال کی افادت ہے کاغذ چھین یہ ان کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے اگر شادیہ ایک سائیکل چوری کوئی کرتا ہے تو وہ جرم ہے سائیکل چلانا بھی جرم ہے تو اگر پچیس کروڑا وام کی اکثریت کے ووٹ چوری کر کے کوئی منتحیب کرنا چاہتا ہے تو وہ حکومت جائز کیسے ہو سکتی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو گیا ہے کہ کچھ شدول اناؤنس ہو گیا اس کے بعد نشان واپس لے لیا گیا چلو وہ نشان بھی واپس لے لیا ٹھیک ہے آپ دیاولا کی باقیات ہیں آپ نے وہی وقت لانا تھا لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کسی کی بہن کا دبٹا نوچ لیا جائے کاغذ زمان کرانے والے اتنی ماں کی تظلیل کی جائے اتنا مقدس رشتے ماں بہن بیٹی کا اس کی بھی تظلیل کی جاری ہے پولیس نے محافظوں کی بجائے چیٹا چھپنی شروع کر دیا یہ ہے ہمارے محافظ ہے خدا رہ یہ چوروں نے کام نہ کرے تو اگر عدلیہ عدلیہ کی طرف سے انتظامیہ ہوتی ساری بیوروکریسی نہ ہوتی تو آپ سامجھتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہوتا لیکن کم ہوتا کیونکہ ہمارے جو آج بھی نگران اکمتہ یہ ایکسٹینشن ہے مسلم لیگ نون کی کمیشنر لاہورس میں تمام افسران ان سے آج بھی ڈریکشن لے رہی ہیں دیکھیں میاں صاحب کو چاہیے وہ تین دفعہ بدیر اعظم رہے ہیں چوتی دفعہ شاہد اکان آباسی تھے تو وہی بدیر اعظم تھے پانچ بھی دفعہ شباش نہیں تھے تو وہ بھی تھے انہیں چاہیے کہ بڑے سیاستدان کا رول ادا کریں کہے کہ میں چور دروازے سے نہیں آوں گا ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا پناستہ روپ رہے ہیں انہیں کاغذ جماعت کنانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مالے ایرٹیرنگ افسر کے باہر پلیس کھڑی ہوتی ہے وہ شناستی کڑ دیکھتی ہے جو پی ٹی کا کہتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتی یہ سیاست آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہی تو لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں جو زیادتیاں ہمارے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی عمران خان کو لانے کے لیے آج انہی زیادتیوں کا تو ازالہ ہو رہا ہے جو ہمارے جھوٹے مقدم میں ملے اس سے ہی تو ہمیں بریت مل رہی ہے اب تو ان کو انصاف مل رہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہے اس کو condemn کر اگر شادیہ اس وقت بھی ہوا تھا تو مجھے ایک لاہور کا نام بتائیں جس کو کاغذ جمع کرانے سے اٹھایا گیا میں ایک نام بتائیں جس کے گھر میں کاغذ جمع کرانے کی ناجازت نہیں گئی ہو 99% ماں جو گرفتار تھے اگر وہ غلط ہے لیکن اب تو دیکھیں سب کو تیتر بتر ہو گیا اب تو یہ نہیں بتا کہ انہوں نشان پر لڑنا ہے تو کیا عوام کی نارازگی ہے گھر بیٹھیں گے نفرت کا ووٹ دیں گے کیا ہوگا کیا دیکھیں شادیہ یہ سیلیکشن ہے مجھے ڈر ہے یہ جو قطر منیلا صاحب نے کہ ستر اور ستر والا سناریو اللہ نہ کرے ہو جائے میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو نشان چھین لیا پھر پتہ انہوں نے آج بیوروپ رجز کو کیا حدائق دی ہے اگر ایم پی اوپر ناظرین حمایوں محمد نے بلکل ٹھیک کہا سپریم کیونکہ پنجاب میں ہمارا جو بی ممبر کاغذات جمع کرانے گیا ان کے کاغذات چھیننے کی کوشش کی گئی ان کو بلا وجہ گرفتار کیا گیا یہاں تک کہ خواتین کے ساتھ بھی سیول کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے بتمیزی کی اور ان سے کاغذات چھینتے وے نظر آئے عارف امید بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف کیسے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے کیونکہ عوام اس وقت شدید غصے میں ہے یہ نون لگ والے تو اپنے حلقے میں جانے کے قابل بھی نہیں ہیں پولیس ان کی بیورو پریسی ان کی ایسی ان کا ڈی سی ان کا مگر عوام ان کی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی جلسہ کر رہے ہیں اور نہ ہی اپنی کمپین شروع کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام ان کے جلسوں میں نہیں آئیں گے مگر یہ اقتدار کی حوص میں عوام سے یہ حق بھی چھنا چاہتے ہیں کہ عوام اپنی مرضی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نیکس وزیراعظم کون ہوگا آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگر کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ